اور اہم خبر آپ کو دیں کہ دوبئی میں پاکستانیوں کی وزیراعظم عمران خان سے مدد کی اپیل سامنے آئی ہے پاکستانی سفارت خانے کے باہر مسافروں کی قطارے لگ گئی پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس راشن نہیں کمروں میں بند ہے ہمیں واپس لیا جائے آپ کو اسی حوالے سے بتا رہے ہیں دوبئی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر مسافروں کی قطارے لگ گئی ہیں اور ان مسافروں کی جانب سے دہائی دی گئی وزیعظم پاکستان کو اپیل کی گئی ہے کہ ہمارے پاس راشن نہیں ہیں کمروں میں بند ہیں واپس پاکستان لائے جائے پاکستانیوں کی جانب سے التجا کی گئی ہے دبائی میں پھنسے زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں ہم دبائی میں رہ رہے ہیں پچھلے ہم چالیس دن سے ہم نے ریجسٹریشن کیا ہوا ہے آن لائن پاکستان کو اسلیٹ لیکن آج تک ہمیں کوئی خوال مسئول نہیں ہوا اور ہم کینسل دینے پہ ہیں اور یہاں پہ جن لوگوں کے مطلب سفارش ہے یا فیڈل منیشٹر پاکستان سے بیچتے ہیں ان لوگوں کی کٹنی پہ ہیں ہم غریب لوگ یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں کوئی رسپونس نہیں دے رہا اور ہم تقریباً یہاں پہ چار پانچ آدمی ہیں روم پہ وہ سب کینسل والے ہیں نہ آج تک ہمارے پاس روم رینج بھی نہیں ہے اور نہ پاکستانی کونسلیٹ نے کوئی راشن دیا ہوا ہے یہ سب جوز بول رہا ہے کہ ہم نے راشن دیا ہوا ہے یہ کرو وہ کرو اور وہاں پہ ہم جا کے صرف یہی بولتا ہے کہ آپ ریجسٹریشن کرو اور ویٹ کرو ہم نے چالیس دن ویٹ کیا لیکن آج تک ہمیں